ہیلو ایبریون آپ سبی کا سوگت ہے میرے اس ویڈیو میں میں ہوں دینیس کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انگلیس اسٹیڈی پائنٹ دوستوں آج میں آپ کے لئے جانگال سوردی جی کو لے کر کہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں جانگال سوردی کے بارے میں مہت پونڈ جانکاریاں دوں گا تو یہ دی آپ یو پی ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہو جس میں کی جانگال سوردی سلیبس میں سامل کرے گئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اپیوگی ہونے والی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس سکپ مت کرئے گا میں بہت دھیر ساری جانکاریاں یہ کٹھا کر کے آپ کو دینے کے لئے لائے ہوں تو دوستوں بینہ کسی دیرے کے چلیے شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہمارا جو مین لائن سے وہ شروع ہو رہا ہے جیسے جانگال سوردی کا جنم سب سے پہلے دیکھیں کہ جانگال سوردی کا جنم کب ہوا تھا تو وہ ہوا تھا چودہ آگست کو یاد رکھئے اٹھارہ سو سانسٹ وہ سن تھا اٹھارہ سو سانسٹ کا اور مہینہ تھا آگست کا چودہ تاریک چودہ تاریک آگست مہینہ اٹھارہ سو سانسٹ کو جانگال سوردی کا جنم ہوا کہاں ہوا تھا کنگسٹن آپان تھمز میں ہوا تھا جو کی سوری میں پڑھتا ہے انگلینڈ میں یعنی انگلینڈ کے سوری میں کینگسٹن آپان تھیمز میں جنم ہوا تھا جان گال سوردی کا چودہ آگست 1867 چلی یہ فیکٹ کلیر ہو گیا دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے یہاں آپ دیکھئے آپ کا جنم ایک آتھی سمرید پریوار میں ہوا تھا آپ کے پتا کا نام جون پتا کا نام دھیان دیجئے جون تھا اور ماتا کا نام بلینچی بیلے تھا ماتا کا نام بلینچی بیلے پتا کا نام جون اور سمرید پریوار میں آپ کا جنم ہوا تھا چلی آگے دیکھتے ہیں آپ کا جنم جس پریوار میں ہوا تھا اسے پارکھرشٹ کے نام سے جانا جاتا تھا یاد رکھئے جس گھر میں آپ کا جنم ہوا تھا یعنی جان گال سوردی جی کا جنم ہوا تھا اسے پارکھرشٹ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اب اسی گھر کو گال سوردی ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے چلی یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں آپ نے اپنی سکھا ہورو اور نیو آرکسپورٹ سے پرابت کی تھی ہورو سے اور نیو آرکسپورٹ سے اپنے سکھا پرابت کی تھی اور اٹھارہ سو نوازی اس بھی میں آپ سممان کے ساتھ کانون کی ڈگری پرابت کیے دھیان دیجئے گا ہورو اور نیو آرکسپورٹ سے اپنے سکھا پرابت کی اٹھارہ سو نوازی اس بھی میں کانون کی سکھا پرابت کی اور آپ نے بیریشٹر کی ٹریننگ لی بیریشٹر کی ٹریننگ لینے کے بعد 1889 وی میں ہی آپ دبار کہہ لائے 1889 وی میں دبار کہہ لائے کس کی ٹریننگ لی بیریشٹر کی ٹریننگ لی چلے اس کے بعد آپ قانون کا بیحاظ کرنے کے بجائے چونکہ یہ بیریشٹر کی ڈگری لینا اور دبار کہہ لانا یہ سب قانون سے ریلیٹڈ ہے پھر بھی آپ نے اس کارے میں یعنی اس چھتر میں جانے کے بجائے آپ اپنے پاریوارک جو بیعاپار تھا جہاں جو کا بیعاپار تھا اس میں آپ نے سمیں دینا شروع کر دیا جہاں پسند کیا آپ نے چلے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں 1891 سے 93 1891 سے 93 کے بیچ میں آپ دنیا کے بھرمڑ پر نکل گئے جہاں پر آپ کی ملاقات جوسیپ کونرائٹ سے ہوئی یہ دیکھیں 1891 سے 93 کے بیچ میں آپ دنیا کے بھرمڑ پر نکلے تھے اور وہیں پر جوسیپ کونرائٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی چلے 1895 سے بھی آ گیا ایسے ہی دیکھتے دیکھتے آپ کا پریم پرسنگ بھی شروع ہو گیا اور وہ تھا اڈا نیمیسس پاسن کاؤپر یہ تھوڑا انٹریسٹنگ ہے اس پر دھیان دیجئے گا اڈا نیمیسس پاسن کاؤپر یہ اس لیڈی کا نام ہے جس کے پریم پرسنگ میں جانگالسورتی جی پڑ گئے تھے وہ بھی سن تھا 1895 کا جو کی اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے چچیرے بھائی میجر آرثر گالسورتی کی پتنی تھی اور اڈا نیمسس پاسن کاؤپر کا پریم پرسنگ اتنا بڑ گیا کہ تلاک لے لیا اڈا نیمسس پاسن نے کس سے آرثر گالسورتی سے اور تلاک لینے کے بعد اڈا نیمسس پری ہو گئی یہاں دیکھیں تلاک کے بعد اور دونوں نے سادھی کر لیا 23 ستمبر 1925 یعنی تلاک کے بعد اڈا نیمسس نے گالسورتی سے سادھی کر لیا وہ تاریخ تھا 23 ستمبر کا اور سن تھا 1905 کا چلے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں 1895 میں ہی آپ نے لیکھک کی روپ میں اپنے کیریئر کی شروعات کی یعنی جان گالسورتی نے اپنے لیکھن کیریئر کا شروعات کب کی تھی تو وہ تھا 1895 اسمی میں اور 1912 اسمی میں آپ نے سلاٹر ہاؤسس بوچڑ کھانا جس کو کہتے ہیں کا دورہ کیا کب کیے 1912 اسمی میں جہاں پر آپ نے ماسوم جانوروں کے آمانویہ طریقے سے بدھ پر ریپورٹ تیار کی تھی سلاٹر ہاؤسس میں کہے تھے 1912 اسمی میں جہاں پر جانوروں کے پرتی آپ نے مانویتہ دکھائی چلے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں 1916 اسمی میں آپ نے اور آپ کی پتنی نے اسپطال میں کچھ مہینوں کے لئے کام کیے تھے آپ دیکھیں یہاں 1916 آ گیا آپ نے اور آپ کی پتنی نے اسپطال میں کچھ مہینوں کے لئے کام کیے آپ کی پرکاست پہلی جو پہلی پرکاست لیک تھا وہ کیا تھا from the four winds یہ بہت important ہے اس فیکٹ کو نوٹ کر لیجئے from the four winds یہ ان کی پہلی پرکاست لیک تھی جو کی چار کبتاؤں کی سنگرہ تھی یعنی from the four winds اس میں four ورڈ بھی آیا ہے تو یہ four winds جو تھے ان کی چار کبتاؤں کی سنگرہ تھی اور 1897 سبی میں پرکاست کی گئی تھی یہاں لیکھ آپ کے اپنام جان سنجون جان سنجون سے لکھی گئی تھی یعنی یہ جو from the four wind ہے یہ جان گال سوردی کے نام سے نہیں لکھی گئی بلکہ لکھی جان سنجون کے نام سے یہاں پر آپ نے اپنا نام رکھا تھا جان سنجون چلے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے پرکاسیت کی گئی آپ یہاں دیکھیں 1897 پرکاسیت کی گئی تھی from the four winds اور 1904 میں پرکاسیت کی گئی the island four seas جو آپ کے اپنے نام جان گال سوردی سے پرکاسیت ہوئی تھی یعنی from the four winds پرکاسیت ہوئی جان سنجون کے نام سے اور the آئی پرکاسیت ہوئی جان گال سوردی کے خود کے نام سے سوئن کے نام سے چلی نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں آپ نے اپنے 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 اپنی 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 اور لیکھ لکھے جو 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 اور یہ پورن نوبل تھا جو جو اپنی اپنی اپنا لیکھ ماننے سے انکار کر دیا یعنی چو ایک پورن نوبل لکھا گیا تھا اور بعد میں ایسا ہوا کہ آپ نے یہ سوئکار ہی نہیں کیا کہ آپ نے لکھا اس کو 10 سال بعد 1929 اس بھی میں آپ کو کیمبرج اور سی فیلڈ بس بید دوالے دوارا لٹ کی اوپاد پردھان کی گئی دھیان دیجئے آپ 1931 میں آپ کو ڈی لٹ پردھان کی گئی تھی اور کس کیمبرج اور سی فیلڈ بس بید دوالے دوارا چلے نیچٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں 1931 میں آپ کو آکس پھوڈ یہاں تیس میں تھا یہاں ایک سال بعد اور پرنسٹن کالیج نے آپ کو honorary doctorate honorary doctorate کی اپاد پردان کی اسی برس آپ کو آکس پھوڈ میں ہی رومانس لیکچرز کی روپ میں نیوکتی کیا گیا اور 1932 میں آپ نے مہان کار دواریشتی ساغہ دواریشتی ساغہ کے لیے پرابت نوبل پروسکار کو پین کلپ کو دان کر دیا فوریشتی ساغہ کے لیے جان گال سوردی کو دھیان دی جی گا دواریشتی ساغ کے لیے جان گال سوردی کو نوبل پروسکار ملا اور اس نوبل پروسکار میں جو پروسکار آپ کو ملا وہ پین کلپ کو آپ نے بھیٹ کر دیا آگے آپ اس سمیں اتنے بیمار تھے کہ نوبل پروسکار سمارو میں حصہ نہیں لے پائے یعنی ایک صاحی سمارو ہوتا ہے جن کو نوبل پروسکار پردان کیا جاتا ہے اس میں بھوج پرامندرت کیا جاتا ہے جو کہ صاحی بھوج ہوتا ہے تو ان سبھی سمارو میں کافی دنوں تک چلتا ہے لگ بھگ ایک ہفتے چلتا ہے مان چلیے تو اس صاحی سمارو میں آپ سملت نہیں ہو پائے تھے اور آپ کچھ ہی مہین و بعد دہان دھو گیا 31 جنوری 1933 کو 1932 میں دہ فورشتی سوگا کے لئے آپ کو کیا ملا نوبل پروسکار ملا دھیان دیجئے اور اس نوبل پروسکار کو آپ نے پین کلپ کو دان کر دیا چلیے اگلا پوائنٹ ہے اسی کا آپ دیکھیں 1932 میں 1932 میں نوبل پروسکار ملا دہ فورشتی سوگا کے لئے جب 1933 میں اس کے جسٹ ایک سال بعد سن کون سا ہے 1933 date کون سی ہے 31 جنوری کو گرو لو ج ہم شٹی تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ایک سال بعد نوبل پروسکار پرابط کرنے کے ایک سال بعد 1932 میں گرو لو ہم بہت 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 فیمس ہوا تھا یعنی 1909 سو میں سٹرائف اور 1926 سو میں بہت ہی فیمس ہوئے بہت